اسلام علیکم ناظرین جروار ٹی وی کے ساتھ میں ہوں تنویر کیسرانی ناظرین آج ہم بات کرتے ہیں بہت ہی دلکشت لذیذ اور خوبصورت پھل سلوہ ڈورہ جسے مقامی زبان میں پیلو کہتے ہیں یہ پھل پاکستان اور انڈیا دونوں ملکوں میں پایا جاتا ہے لیکن پاکستان میں اسے بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں ناظرین یہ پاکستان کے پہاڑی علاقے کوس سلمان میں پایا جاتا ہے اور یہ پھل پیلو انڈیا کی ریاست راجستان کے سہرہ میں پایا جاتا ہے انڈیا میں پیلو کے درخت زیادہ تر مغربی راجستان کے سہرہی علاقے میں پایا جاتے ہیں درخت کا پھل نہ صرف میٹھا لذیذ بلکہ انتہائی دلکش خوبصورت اور رس بھرا بھی ہوتا ہے ناظرین اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہی پھلدار درخت سلوہ ڈورہ یعنی پیلو کے درخت اب نائی دلی کی پارکوں میں بھی دیکھے جائیں گے نائی دلی سے سنسدانوں کی ایک ٹیم نے ریاست راجستان کے کسانوں سے ملقات کی اور ان سے بیج بھیجنے کی درخواست کی وہاں کے کسانوں کا کہنا تھا کہ لکھناؤ سمیت کئی جگہوں سے اب بیج کی مانگ کی جا رہی ہے ناظرین اس بی کالج انڈیا کے ایک پروفیسر کا کہنا ہے کہ یہ درخت سہرہ کے ایک قسم ہے عام طور پر سہرہ کے تمام درخت خوشک سالی اور شدید گرمی کی وجہ سے خوشک ہو جاتے ہیں مگر یہ درخت سلوہ ڈورا یعنی پیلو ہمیشہ سبز رہتا ہے اور پھل دیتا ہے ناظرین یہ خوبصورت پھل تین چار کلرز میں پایا جاتا ہے اور اس کی سبز ٹہنیا اور پتے مسواق کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں جس سے مہتر و تازہ رہتا ہے ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں